السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھل لگا ہوا بھی یہ چھوٹے ہیں تقریباً دو مہینے بعد جولائی یا آگست میں جا کر یہ تیار ہو جائیں گے اور یہ سیب ہے سیب کا درخت ہے اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیب لگے ہوئے مانسیرہ میں یہ ایک علاقہ ہے وہاں پر یہ درخت لگے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آلو بخارے کا درخت ہے یہ اور بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ نیچے زمین پر بہت سارے آلو بخارے گرے ہوئے ہیں بارش سے یا پکنے کی وجہ سے یہ خود بہت نیچے گر جاتے ہیں یہ نیچے کافی سارے گرے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں یعنی جو آپ بزار سے خریدتے ہیں یہ دیکھیں ابھی ابھی گرہ ہے بلکل صاف ہے اسے میں کھا کے چیک کرتا ہوں کیسا اس کا ذائق ہے بہت ہی لذیذ ہے میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا کیونکہ بزار میں جو چیز ہوتی ہے وہ اتنی لذیذ نہیں ہوتی ایک تو وہ پرانی ہوتی ہے اور دوسرا وہ کچھا پھل توڑ کے لے کے جاتے ہیں پھر اسے سٹور جو ہوتے ہیں منڈیوں میں ان میں پکایا جاتا ہے اسے چیک کرتا ہوں میں یہ تھوڑا سا کچھا ہے لیکن جو میں نے نیچے سے اٹھایا تھا وہ بہت میٹھا تھا یہ تھوڑا سا کھٹا ہے کیونکہ کچھا ہے بھی پکا نہیں اس کے علاوہ یہ علوب خارے کی ایک اور قسم ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قسم جو ہے یہ چھوٹے علوبہ رہے ہوتے ہیں ان کے سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ میٹھے بہت ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کچھے ہیں یہ جب پکتے ہیں تو ان کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے وہ آپ کو دور نظر آ رہے ہیں جو پیلے پیلے ہیں یہ پکے ہوتے ہیں چلیں اس کو میں چیک کرتا ہوں یہ کیسے یہ بھی پکا ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکا ہوا ہے بلکل یہ چھوٹا علوب خارہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ بازار میں تو اتنا نہیں ملتا ہوں بس یہ کا دکہ کسی کسی کے لوگوں کے گھروں میں لگا ہوتا ہے تو بہت ہی لذیذ مجھے تو بڑے سے یہ زیادہ اچھے لگتا ہے کھانے میں کچھا بھی ہوتا ہوتا ہے جبکہ بڑا علوب خارہ کھٹا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں جو شہروں میں نرسریوں پر ایک بیل ہوتی ہے پھول کی اس کا نام مجھے بھی ذہن میں نہیں آرہا بعد میں میں اس ویڈیو کی آپ کو سکرین پر لکھا ہوا نظر آ جائے گا جب میں اس اپلوڈ کروں گا تو اس سے پہلے لکھ دوں گا تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر یہ زمین میں مکہی کی فصل لگی ہویا تو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہی یہ خود بہت یہاں پر اگ جاتا ہے جبکہ نرسریوں میں چند اس کے بیج کے دانے چاس سو روپے کا پیکٹ ملتا ہے اور یہاں پر یہ اس مکہی کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خود بہت یہ اگ جاتا ہے اس کا میں آپ کو سائٹ پر اس کے پھول کی پچر نظر آ رہی ہوگی یہ یہاں پر خود بہت یہ پوری اس مکہی کی فصل میں اگ گیا ہے اس کے لئے یہ ایک دیکھ رہے ہیں آپ اس کو املوک کہتے ہیں املوک یہ بھی ایک دو مہینے بعد تیار ہو جائیں گے جب پک جاتے ہیں ان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر کافی سارے بیج ہوتے ہیں اور اسی املوک کے درخت پر جاپانی پھل کا پیون لگتا ہے یعنی جاپانی پھل جو ہے وہ خود بہت اس کا درخت نہیں ہوتا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جاپانی پھل کا اس املوک کے اوپر پیون لگتا ہے جس سے پھر جاپانی پھل اس کے ساتھ لگتے ہیں جاپانی پھل کا خود اپنا درخت نہیں ہوتا اسی املوک کے اوپر پیون کیا جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک الو بخارہ بہت ہی پکا ہوا اب یہ درخت سے گرہ ہے تو اس کو میں چیک کرتا ہوں کیسے ضائع کیسکر یہ تو بہت ہی زیادہ میٹھا ہے اور بہت ہی لذیذ ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا یہ سامنے سیب لگی ہوئے ہیں یہ بھی کچھے ہیں دو مینے بعد تیار ہو جائیں گے یہ بکین کا درخت ہے یہاں پر یہ بہت ہی زبردست اور زرخیز زمین ہے ہر چیز خود بہت اگتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیسی کیسی چیزیں خود بہت اگی ہوئی ہیں جنہیں نرسریوں میں بہت مہنگا پیچا جاتا ہے اور لوگ جو اپنے گھروں میں خرید کر لگاتے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر کی فصل لگی ہوئی ہے جتنی آپ کو زمین میں نظر آرہی ہے اس سارے ٹیماتر لگے ہوئے ہیں یہ ترہ ترہ کے مختلف پھول جڑی بوٹیاں خود روح یہاں پر اگ گئی ہیں اگ گئی ہوئی ہیں ان کو انہیں لگایا ہے جاتا ہے خود بہت ہی یہ چیزیں لگ جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انجیر ہے جنگلی انجیر بزار میں جو آپ دیکھتے ہیں وہ اور ہوتی ہے یہ بھی ابھی ایک دو مینے بعد تیار ہو جائے گی جب پک جاتی ہے تو یہ بلکل اس کا ان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے تو یہ ان کے پکنے کی علامت ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ پھل لگا ہوا ہے اس کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے لوگ اپنا پاؤں رکھ کر اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں لیکن یہی چیزیں شہروں میں نرسریوں میں بہت مہنگے داموں بکتی ہیں تو یہ علاقہ یعنی ایک جنت کا منظر پیش کر رہا ہے یہ غالباً یا نمبو کا درخت ہے یا کینو ہے اس طرح کی کوئی چیز ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کی پیارے یہ درخت ہیں یہ بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں سیدھے جس طرح بانس ہوتے ہیں اس طرح کے لمبے لمبے ان کے ڈنڈے ہوتے ہیں اور یہ ایک چیز ہے اس کو تمبر کہتے ہیں اس کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر اس کے پتوں کی چٹنی بنائی جاتی ہے یہ اس کے دانے ہیں یہ آپ دیکھیں تو اس کے دانوں کی بھی اور اس کے پتوں کی چٹنی بناتے ہیں یعنی لوگ جب دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں تو اس کے پتے سبز سبز یہ والے سبز سبز پتے توڑ کے چٹنی بناتے ہیں اور بہت ہی لذیذ قسم کی چٹنی ہوتی ہے اس کو تمبر کہتے ہیں اس کا مسواق بھی بنایا جاتا ہے جو دانتوں کے لئے بہت ہی مفید ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو یہ بنگ ہے جسے نشے کے طور پر بھی نشے کے عادی لوگ اس کا اس کا یعنی پانی نکال کر اس کا جوس نکال کر اوپیتے ہیں بنگ اسے کہا جاتا ہے یہ خود روح ہے یہاں پر خود بہت اکتی ہے یہاں کے لوگ تو اسے نہیں استعمال کرتے ہیں توڑ کے پھینکتے ہیں جان چھولاتے ہیں لیکن یہ ختم نہیں ہو رہی